ہماری بگیا گملوں کو بھی بنایا ہے تو ان آنٹی سے ملتے ہیں اور انہی کے موزے ان کا پریچائے جان لیتے ہیں آنٹی آپ کا نام اور کہاں رہتی ہے پورا ایڈریز بتائیے گرام بجائی نگر اور نام سانتی منڈل یہ پھولوں کا شوق کب سے ہے آنٹی آپ کو بہت دن سے بہت دنوں سے شوق ہے تو اتنے سارے میں پھول بغیرہ دیکھ رہا ہوں تو کہاں سے لاتے ہیں یہ سب کچھ نرسریز لیتے ہیں کچھ گھر پہ بھی بناتے ہیں بیج رکھتے ہیں تو موسٹلی جو گھر پہ بناتے ہیں کون کون سے پودے ہیں جو آپ گھر پہ تیار کرتے ہیں یہ جو چھوٹا والا گندہ بڑا گندہ اور یہ سودار پیڑ سارا ہم نے گھر نے گھر پہ بنایا جو بھی اورنامینٹل کولیس وغیرہ کے پودے ہیں اور گیندہ ہے اور جو بیج سے اگ جاتے ہیں موسٹلی جسے آئس پلانٹ وغیرہ ہو گیا وہ گھر میں تیار کرتے ہیں یہ چیز ہے اور یہ جو گملے وغیرہ دیکھ رہا ہوں اتنے سارے تو میں نے تو سوچا تھا پہلے کہ آپ خرید کر کے لائے ہیں لیکن آپ سے پتا چلا کہ خود بنایا ہے گملے کو بنایا ہے نرسری پہ گیا ہے تو دیکھا وہ لوگ بنا رہے ہیں دو لڑکا تو وہاں جا کے کھڑا ہو کے دیکھ کے آکے پھر میں نے لیا یہ برما لیا 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 پھر بنایا کس طریقے سے بناتی ہے تھوڑا سا آپ دیکھا سکتے ہیں اس میں پہلے اس میں وہ وائل اور گریس میں سے لگا کے پھر جا کے پھر جا کے اس میں گھول گھول کے پھر گھول کو اس میں پورا میں سمٹ کے پھر جا کے مسالہ ڈال کے پھر بناتے ہیں پہلے ایک بار جو ہے گھول پورے پہلے اس میں کپڑا سے اس میں تیل ڈالتے ہیں پھر جا کے اس میں گھول ڈالتے ہیں گھول ڈال کے پورا میں چپک جاتا ہے پھر جا کے اس میں مسالہ ڈال کے پھر کنی سے سیدھا کرتے ہیں کنی سے پھر اس میں چھید بھی کر دیتے ہیں تو یہ سوکنے میں لگوک کتنا سمائے لگ جاتا ہے جیسے ایک پارت آپ نے بنا دیا گھنڈ میں باہر اور گرمی میں گرمی میں جلدی شام کو نکل جاتے ہیں اچھا صبح بنایا تو شام کو نکل جاتا ہے اچھا انٹی جو مٹی آپ نے بنایا ہے اس میں تو مٹی میں آپ نے کیا کیا ڈالا ڈالا ڈائی اور خات گوبر کا خات ڈالا اچھا ایک ساتھ ملا دیا تھا شروع میں نہیں پہلے گوبر کا خات ڈالا پھر پیڑ لگا کے پھر اس میں ڈائی ڈالا دو چار دن بعد پندرہ دن بعد پندرہ دنوں کے بعد تھوڑا سا ڈائی اپنے ڈالا ہے اور آپ کے پودوں میں اگر کیڑے بغیرہ لگتے ہیں تو کچھ اپائے اس کا کرتے ہیں اپائے کرتے ہیں دوائی ڈالتے ہیں 20-20 میں تھوڑا بہت ڈائی ڈالتے ہیں اور کوئی کیڑا ایسا ہوتا ہے جس کو ہاتھ سے بھی ساپ کرتے ہیں آپ لوگ ہاتھ سے یا کسی گنڈے یا بریش سے نکال دیتے ہیں بڑے بڑے کیڑے ہوتے ہیں تو اس ہاتھ سے جنڈے کے مدد سے نکال بھی سکتے ہیں پھولوں کے علاوہ آپ نے کس کس سبجیاں بھی لگائی ہے تو کون کون سے سبجیوں کے پودے آپ نے لگائے ہیں لوکی لگایا ہے کریلا لگایا اور تروی لگایا سب کچھ لگایا قدو لگایا میٹا قدو اور ایک نیبو کا پیڑ بھی آپ کے دکھا دیتا ہے تو کون سا نیبو ہے نیبو وہ گندرہ نیبو ہے خوزبو والا اور کاغزی نیبو ہے دو طرح کے نیبو ہے تو نیبو کے سال بھر رہتا ہے آپ کے گھر میں یہ بڑا والا نیبو ہے خوزبو والا وہ پورا ہر سال رہتے ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں مطلب ہر ٹیم رہتے ہیں نیبو اور میں نے دیکھا اس میں ایک ہی شہد بڑا نیبو بھی ہے پھول بھی ابھی آ رہا ہے چھوٹا نیبو بھی ہے تو ایسے ہمیشہ رہت ہے باروں مہینے بارہ مہینے ہوتا ہے وہ بارہ مہینے چلتا رہتا ہے گندرہ نام بتا ہے اس کا اس نیبو میں کافی بڑے بڑے نیبو آتے ہیں اس میں اور کچھ اسٹرو بیری کا بھی پودا میں نے دیکھا آپ نے لگا رکھا ہے ہاں بوری میں لگاتے ہیں تو اس اس کا بھی وہی سیم مٹٹی گوبر کی خات اور مٹٹی ہاں وہی دیتے ہیں اور کچھ نہیں گوبر کا مٹٹی اور ڈائی یوریا یہ ڈالتے ہیں ڈائی اور یوریا بھی تھوڑا تھوڑا یوز کرتے ہیں ٹھیک تو باقی اس میں ریت وغیرہ ملا نہ ہوتا ہے نہیں اس میں نہیں ریت ملاتے ہیں جو پودا ہوگاتا ہے نا وہ جو کٹنگ مناتے ہیں اس میں ہم ریتا ڈالتے ہیں کٹنگ لگا کے پھر اس میں ریتا ڈالتے ہیں کٹنگ میں جیسے جڑ جلدی پکڑ لیتا ہے ریتا ڈالنے سے میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پولیتھین میں یا نرسری میں سے جو آپ کے پولیتھین بیگ یا جو بھی بیگ آتے کری بیگ تو اس کے اندر بھی آپ نے اس کا یوز کر لیا ہے نینے پودے بنانے میں کٹنگ بنانے میں تو کٹنگ تو آپ اس میں ہی بناتے ہیں ہمیشہ ہاں اس میں ہی بناتے ہیں پننی میں کٹنگ میں ہی ڈالتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے پننی میں اچھا ہو جاتا ہے اور ابھی گرمیوں کا کوئی جو فول بگرہ ہے بیس سے آپ تیار کر رہے ہیں نہیں ابھی تو تیار نہیں کر رہا ہے جو تیار کر لیا جو کر لیا کون کون سا تیار کر لیا ہے آپ نے اپنے جینیر ہاں جینیر تو جینیر کا اپنے بیس ڈالا تھا ہاں بیس ڈالا تھا تو یہ بیس کیا پچھلے سال آپ کے جو پودے ہو رہے تھے اس ہی کا ہی بیس ہے ہاں اس ہی کا ہی ہے اور یہ جو کولیس کا پلانٹ ہے سامنے دکھائے دے رہا ہے تو اس میں کیسے کہ ایک ہی پودا ہمیشہ رہتا ہے یا اس کا جو ڈالی ہے اس کو توڑ توڑ کے اپلا ہے پھر اس کو پودا بناتے ہیں نیا پودا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ہاں نیا پودا بناتے اور پورانے والے کو کیا کرتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں کیا نکال دیتے ہیں جو خراب جاتے ہیں نکال کے نیا لگا دیتے ہیں ہر سال مطلب ایک بار نیا ضرور لگاتے ہیں تو اس سے کولیس جو ہے بہت اچھا رہتا ہے یہ سارا نیا لگایا اچھے آنٹی کچھ گلاب کے پودے بھی آپ کے یہاں دیکھ رہا ہوں تو گلاب کیا کرتے ہیں گھر میں تیار کیا یا نرسری سے لائے ہیں آج تو نرسری سے لائے ہیں میں ابھی تک تیار نہیں کیا وہ بھی کر لیں گے اور دیسے گلاب hike اپنے لگایا ہے آپilyn کو着 لائے ہیں ہاں لگایا ہے میرا تو سارا تو گھر کاٹ دیا یہ کون سے نرسری سے لاتے ہیں یہ لاتے ہیں یہ رامبک سردار کی نرسری سے سردار جی کے جو نرسری ہے اور اس کے علاوہ اور کہیں سے بھی لاتے ہیں eru جاتے ہیں پلانٹیسن مغ کہ آئے ہیں پلانٹیسن بھی جاتے ہیں پلانٹیسن درگوجہ پور میں جہاں ملتا ہے درگوجہ پور میں وشواس نرسری وہاں بھی جاتے ہیں اور سردار جی کے جو نرسری ہے سارا میں گئے ہم سارا نرسری گھوم کے سب جگہ سب نرسری میں جاتے رہتے ہیں ہاں جاتے رہتے ہیں بہت اچھا تو آپ اکیل ہی کرتے ہیں اس کام کو یا گھر والے بھی کوئی ساتھ دیتے ہیں لڑکا بھی ساتھ دیتے ہیں ہمارا اور باقی جو پتی دیو ہیں وہ کیا کرتے ہیں مستری ہے تو باہر ہی رہتے ہوں گے سارا دن ہاں باہر رہتے ہیں سام کو آتے ہیں سام کو آتے ہیں تو وہ کچھ مزد بغیرہ کر پاتے ہیں نہیں سب اکیلے ہی اور ٹھوڑا جو بیٹا ہے وہ ٹھوڑا سا ہلپ کر دیتے ہیں بہت اچھی طرح سے اپنے اس بھگیچے کو بنایا ہے اور پانی بغیرہ اس سمائے کیسے دے رہے ہیں صبح شام دونوں ٹائم یا جیسے آج آج تھنڈا پڑ جائے گا رات کو صبح ڈالیں گے سارا میں پانی پھر جا کے کل صبح ڈالیں گے پانی صبح صبح کو ڈالنا ہو رہا ہے سام کو نہیں ڈالتے ہیں تو یہ پتا تھا آپ کو پہلے سے کہ صبح پانی ڈالنا زیادہ اچھا ہوتا ہے شام کے مقابلے یہ مٹی گرام ہوتا ہے سام کو ڈالتے ہیں تو پیڑ خراب ہونے کی ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے پیڑ کا پیڑ خراب ہو جاتا ہے اسی لئے اب تھنڈا پڑ جائے گا سوڑے ڈالیں گے پانی ایک تو بہت اچھی بات بتائی ہے آنٹی نے کہ شام کو ایک تو مٹی گرام ہوتی ہے تو اس میں نہیں جالتے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ساری رات اگر پودا گیلا رہتا ہے تو اس میں فنگس اٹیک جو ہے جلدی ہونے کی سمبابندہ بنی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ پانی جالتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ایک دم صبح صبح جو ہے پانی جال دے اور جس سے کہ دن بھر جو ہے پانی جو ہے اس میں سوک جائے جو بھی سورج کا تاپ پڑتا ہے اور شام کو تو اسا آوائٹ کریں اگر بہت ضروری ہو تب ہی شام کو آپ ڈالیں اور باقی خاد وغیرہ بیچ میں اور تو کچھ نہیں ڈائی وغیرہ اور گوبر کی خاد بیچ بیچ میں ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں پندرہ بیچ دن بعد ڈالتے ہیں جیدہ گوبر کا خاد میں ہی ڈالتے ہیں پندرہ بیچ دن بعد ایک بار گھڑائی کر کے فولوں میں جو ہے ڈال سکتے ہیں ڈائی وغیرہ لیکن یہ ہے کی مٹی کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر آپ ڈائی وغیرہ ڈالتے ہیں اور اگر مٹی میں آپ کو دکت نہیں ہے کی مٹی آسپاس آپ کو مل جاتی ہے تب تو آپ یوز کر سکتے ہیں فولوں میں ڈائی اور جو بھی انٹی کے وغیرہ ہے اور اگر ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کی مٹی کو چینج کرنا بار بار سمبب نہیں ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کے راسائنی کھات کو نہ ڈالے تو انٹی آپ ہماری بغیرہ کے اس چینل میں آئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو دوستو مجھے امید ہے ہر بار کی طرح آج کا یہ اپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے جو دوست اور رشتدار ہیں ان کو بھی آوشہ ہی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو ان تک اتنے دھیاری کے ساتھ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ